دوستو یہ لومینس کا ایکو وارٹ اٹھ سو پچاس ایٹ ففٹی سائن ویف انبرٹر ہے یہ آیا ہے میرا پاس ریپیئر کے لئے کسٹمر کا کہنا ہے کہ اس میں جو ہے ایسی موٹ میں جو ہے انبرٹر جو ہے بڑا بر چل رہا ہے لیکن اس کا پاور جانے کے بعد جو ہے ڈیسی موٹ میں انبرٹر جو ہے بلکل بھی آؤٹپورٹ نہیں دے رہا ہے اور جو ہے بیٹری کا جو چارجنگ کا انڈکیٹر لیڈی انڈکیٹر ہے وہ جو ہے بلنگ کرنا چاہیے بلنگ نہیں کر رہا ہے اور جو ہے سٹیل مطلب جیسے ہی پاور آ جاتا ہے اسی سپلائی لینے لگتا ہے چارجنگ کا لیڈی جو ہے ویسے کا ویسے ہی ہے جگہ میں بلنگ نہیں کر رہا ہے تو اس کا کہنے کا انصار جو ہے مجھے لگتا ہے چارجنگ بھی نہیں لے رہا ہوگا بیٹری تو یہ سیٹ کو میں اوپین کر دیا ہوں جو ہے پہلا چیز جو ہے ہم لوگ ڈیسی فیوز جو ہے اس کا ڈیسی فیوز کو ایک پر چیک کر لیں گے تو ڈیسی فیوز جو ہے صحیح لگ رہا ہے دوستو کنٹینوٹی بتا رہا ہے اس میں جو ہے تو مجھے نہیں لگتا ڈیسی فیوز کا وجہ سے ہوا ہے اور جو ہے یہ کوئی بڑا سمجھ سیاں بھی نہیں ہو سکتا ہے تو دوستو جو ہے سیٹ کو ایک برپیہ کلین کر دیتا ہوں بڑور مار کے کیونکہ یہ سب انورٹر وغیرہ جو ہے اندر ہمیں سا جو ہے کافی ڈس وغیرہ جمع رہتا ہے کیونکہ اس کو جو ہے نمیتر ہم لوگ استعمال تو کرتے ہیں لیکن اس کو ہاتھ لگانا جو ہے ہم لوگ کافی سارے لوگ جو ہے اس کو در لگتا ہے اس میں ہاتھ لگانے کے لئے تو انوٹر ہے ہم لوگ لگانے کے بعد جو ہے کونے میں کہیں پڑھا رہتا ہے جس کا وجہ سے جو ہے ایک دو سال پڑھا رہنے کا وجہ سے جو ہے بہت گندگی جمع رہتا ہے کبھی کبھی جو ہے دس کا وجہ سے بھی ایسا انبیٹر میں جو ہے میل فنکشن کرنا شروع کر دیتا ہے دوستو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو چینل میں نہیں ہو چینل کو پلیس آپ لوگ سبسکرائب کر دیجئے سیئر کر دیجئے اور جو ہے نوٹیفیشن بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور کومنٹ کرنا مت بولیے گا دوستو ویڈیو کیسے لگتا ہے آپ لوگ کو کومنٹ میں ضرور بتائیے گا تو دوستو پہلا چیز جو ہے ڈیسیوی اس کو ہم لوگ چیک کر لیں گے اس کے بعد جو ہے جیسے کہ میں آپ لوگ کو دکھایا بھی ڈیسیوی اس کو میں چیک کیا ڈوڈیسیوی جو ہے اپنا صحیح لگ رہا ہے اور جو ہے دوسری دوسرا چیز جو ہے بیٹری کا جو ٹرمینل ہے جو بیٹری کا طرف میں ہے اور جو ہے ایک دو اپنا ایو اپی سی بی کا طرف میں ہے دونوں ٹرمینل کو بھی ایک بار چیک کر لیجئے کہیں جو ہے کبھی کبھی لوس کنیکشن کا بجے سے یا تو راستی ہونے کا بجے سے جو ہے بیٹری کا سکنیل جو ہے لینا بند کر دیتا ہے تو اس کو ایک بار لوس کر کے جو ہے پھر سے ایک بار لگا کے دیکھتا ہوں میں دوستو ویڈیو میں بنے رہے گا اور جو ہے سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا آپ لوگ کومنٹ کرنا مت بھولئے گا بیٹری کرنا کیا اور جو لگا آپ لوگ کا مکہ بھی ہر 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 سکنیل کو بھولئے گا آپ ہر سکنیل کو بھولئے گا آپ دلے ہیں جو میں بھولئے گا آپ تو یہ بیٹری کا طرف کا جو کلیو ہے ٹرمینل ہے پلاس اور مائنس کا نیگٹیو پوزیٹیو کا اس کو بھی دیکھ کر کیا پتہ کر سکتے ہیں کی جو ہے بیٹری کا طرف سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں کوئی راستی ہونے کے بعد جو ہے گندگی جمعہ ہونے کے بعد جو ہے بیٹری کا کنیکشن جو ہے بڑا بر نہیں مل پاتا ہے تو اس کو بھی ایک بار تھوڑا سا سیریس پر سے میں کلین کر دیتا ہوں اور جو ہے اب اسی بھی کا طرف سے بھی تھوڑا سا لوس کر کے میں پھر سے دوبارہ سے ٹائٹ کر دیا ہوں بیٹری کا ترمینل کو پوزیٹیو نیگٹیو دنوں کو تو ابھی دیکھتے ہیں بیٹری انبرٹر جو ہے آؤپوٹ ڈہرہا ہے نہیں دیرہا ہے یہ دیکھئے اپنا انبرٹر جو ہے بلکل بھی مطلب کچھ بھی جو ہے مومن نہیں ہے انبرٹر میں بیٹری کا کنیکشن دہنے کے بعد بھی جو ہے ریلے کا ساؤنڈ نہیں اور پاور بٹن کو آن اوپ بٹن کو دوانے کے بعد بھی جو ہے انبرٹر میں کوئی آہ بیٹری موٹ کا جو ایلیٹی جو ہے وہ بھی گلو نہیں کر رہا ہے اور سکنیل جو ہے کچھ بھی نہیں دیرہا ہے اس میں یہ دیکھئے دوستو کچھ بھی مطلب اس میں مومن نہیں ہے بیٹری کا کنیکشن دینے کے بعد بھی اور جو ریلے کا جو ہم لوگ بیٹری کا ساتھ کرنے کے بعد جو ہے بیٹری کا جو ساؤنڈ آٹا ہے ریلے کا جو سوری ریلے کا جو ساؤنڈ آٹا ہے اس میں ٹک ٹک کر کے ساؤنڈ بھی بلکل بھی نہیں آ رہا ہے اور مومن کچھ بھی نہیں ہے لائیڈو آگے رہا کچھ بھی نہیں جل رہا ہے اس میں تو سامس سے مجھے کوئی بڑا سامسیاں نہیں لگتا ہے دوستو دیشی فیوز ایسی فیوز کو بھی چیک کر لیں گے لیکن ایسی فیوز میں تو مجھے نہیں لگتا کیونکہ ایسی فیوز اگر خراب ہوگا تو آپ کا ہمیں انبیٹر جو ہے مینس ایکشپ کرنا بن کر دے گا یہ دیکھئے بلکل بھی کچھ بھی فنکشن نہیں ہے اس میں اور سیٹ جو ہے پورا ڈیٹ بھی نہیں ہے اور یہ ایسی سپلائی دیا ہوں میں یہ دیکھئے ایسی سپلائی میں آؤٹپوٹ جو ہے دے رہا ہے اور چارجنگ کا جو ڈیٹ ہے میں آپ لوگ کو نہیں دکھا پا رہا ہوں چارجنگ کا ڈیٹ جو ہے بلنگ بھی نہیں کر رہے لیکن گلو تو کر رہا ہے تو آپ لوگ چاہیے تو جسی موٹ میں جو ہے میں مارٹی میٹر سے آؤٹپوٹ اس کا چیک نہیں کر رہا ہوں آپ لوگ چاہیے تو ملٹی میٹر لائے کر کے جو ہے اس کا سوکٹ میں جو ہے ڈیسی موٹ میں اس کا سپلائی بھی چیک کر سکتے آؤٹپوٹ تو دوستو کیونکہ یہ کبھی کبھی جو سویس کا وجہ سے بھی ہوتا ہے سویس اگر کام کرنا بن کر دیتا ہے تو سیٹ کو آن نہیں کر پاتا ہے تو یہ سامنے کا پینل کھول کر کے جو ہے ایک بار سیٹ کو بھی آہ جو آہ سیٹ آسوری یہ سویچ کو بھی ایک بار چیک کر لیتے ہیں اور دوستو یہ سویچ میں تو مجھے کچھ بھی پرابلم نہیں لگ رہا ہے سویچ کا جو آہ پیچھے طرف کا جو دو ٹرمینل میں اس کو اگر آپ اس کو ڈیور کا مدد تیشٹر کا مدد اچھے ٹچ کریں گے تو سیٹ جو ہے آن ہو جانا چاہیے لیکن آن نہیں ہو رہا ہے تو اور جو ہے کیونکہ یہ اس ایم ڈی کے کیٹ ہے اس میں تو نیچے طرف سے بھی ایک بار اس کو پی سی بھی کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں اور دوستو ایک اور چیز کہنا چھاؤں گا اگر اس ایم ڈی کیٹ وغیرہ ایسا کچھ بھی انویٹر یا کچھ بھی جو ہے الیکٹرونک جو ہے کچھ بھی اپلائنس سے آپ کا پاس آتا ہے اور آپ کا پاس جو ہے صحیح ٹول نہیں ہے تو آپ کام کو مت کیجئے گا دوستو مجھے یہ ریلے کا کچھ پراؤلم لگ رہا ہے تو ریلے کو میں کھول کر کے یہ دیکھیں چیک کر رہا ہوں اس میں بارہ بول کا آؤٹپٹ ڈینے کے بعد اسی سپلائی ڈینے کے بعد لیک میں تو بارہ بول ایک شیپ کر رہا ہے لیکن اس کا آؤٹپٹ میں دیکھئے کچھ بھی مطلب میرا آؤٹپٹ نہیں دے رہا ہے یہ دیکھیں اس میں سب طرف سے جو ہے چیک کر رہا ہوں میں لیکن اس میں بارہ بول کا سپرائی جو ہے کہیں کہیں سے بھی آؤٹپٹ نہیں مل رہا ہے مجھے تو چلیے اس کو ایک پر چینز کر کے دیکھ لیتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو تھوڑا سکیپ کر دیا ہوں میں یہ ریلے کو چینز کر کے اور نکال کے جو ہے آہ یہ دوسرا ریلے لگایا ہوں میں یہ بلک کلر کا ریلے جو ہے میرے پاس ایلومینیس کا ایک پرانا سیٹ پڑا ہوا تھا اس میں سے نکال کے جو ہے میں اس کو لگایا ہوں دیکھئے مین سدھیا ہوں میں مین سپلائے آگیا ہے اور چارجنگ کا لیڈی جو ہے وہ بھی گلو کر کے بن بلنکر کے بن ہو گیا ہے تو یہ دیکھئے اسی موڈ میں تو بلپ جن رہا ہے ابھی دیکھتے ہیں ڈی سی موڈ میں تو دوستو یہ دیکھئے اسی موڈ میں تو آ گیا ہے اور ڈی سی موڈ میں بھی آ جانا چاہیے اور یہ دیکھئے آ گیا ہے چھوٹا بیٹری ہے جس کے وجہ سے زیادہ ڈیم جو ہے بلپ نہیں جل رہا ہے تو پرابلم اس میں ہی تھا دوستو ریلے میں ہی تھا ویڈیو کیسے لگا دوستو اگر آپ لوگ کو پسند نیتو کمی جرور کیسے لگا دوستو